مووی کے شروعات میں ہمیں کچھ دوست دکھائے جاتے ہیں جو کہ پہاڑ پر چل رہے تھے انہیں ان سب کا بہت شوق تھا ایک دوست آگے تھا اور اس کے پیچھے باقی کے دو دوست تھے تب ہی ان میں سے ایک نیچے گرتا ہے مگر بچ جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ رسی بنی ہوئی تھی پھر وہ لوگ اس پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آرام کرنے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام ایلیسن تھا وہ اپنے دوست سے بولتی ہے کیا تم اس پہاڑوں پر دھیان سے نہیں چل سکتے ان پہاڑوں پر اگر تم نیچے گر جاتے تو کیا ہوتا پھر یہ لوگ ایک کوٹش پر جاتے ہیں جہاں پر دو اور دوست ان کا انتظار کر رہے تھے یہاں پر آگر ایک دوست ایڈ کو پتا چلتا ہے کہ ادھر تو سگنلز ہی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اور ادھر ایلیسن بعد تب میں نہاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر پہاڑ سے نیچے گر کر ایڈ کی موت ہو جاتی تو کیا ہوتا رات میں سب ہی دوست مل کر پارٹی کرتے ہیں اور کارچ کھیلتے ہیں انہیں یہاں کافی مزہ آ رہا تھا تھی ان میں سے دو دوست آرام کرنے کے لیے روم میں چلے جاتے ہیں اور اب ایڈ ایلیسن اور ان کا ایک اور دوست تینوں باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی ایڈ کی نظر باہر جاتی ہے وہ کہتا ہے شاید موسم خراب ہونے والا ہے بہت تیس طفان آنے والا ہے پھر جب صبح ہوتی ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ موسم تو ابھی بھی خراب ہی ہے تو یہ لوگ بسائد کرتے ہیں کہ ہم لوگ ماؤنٹین پلائمنگ سے نہیں بلکہ جنگل کے راستے سے جانے ہیں کیونکہ اگر موسم خراب ہو بھی گیا تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ سبھی جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں بہت دیر چلنے کے بعد جب یہ لوگ رکھ کر بریک لیتے ہیں تو ایڈ ان سے الگ ہو کر کچھ دور چرا جاتا ہے جہاں اسے عجیب سی آوازیں آتی ہیں آواز سن کر وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے اور یہ اب اس آواز کا پیچھا کرنے لگتے ہیں آگے آنے پر ایلیسن ایڈ سے پوچھتی ہے کہ یہ آواز کسی جانور کی چلانے کی ہے یا انسان کی سمجھ نہیں آ رہی اور اب جب تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو انہیں زمین میں دبا ہوا ایک پائپ ملتا ہے یہ آواز اسی کے اندر سے آ رہی تھی جب یہ اس جگہ آپ کو کھوڑتے ہیں تو انہیں زمین کے اندر سے ایک لکڑی کا بکس ملتا ہے یہ لوگ اسے کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بچی تھی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھی وہ اسی بچی کی آواز تھی اس بچی کا نام اینا ہوتا ہے اینا بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی ایڈ جب اس کا ہاتھ پکرتا ہے تو وہ اسے کاٹ لیتی ہے اسی لیے اب اینا کے پاس ایلیسن کی دوست جاتی ہے جو اسے سمجھنے لگی پر اینا اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی ایلیسن کی دوست اینا کی بات کو سمجھ پا رہی تھی پھر وہ اینا کو پانی پلاتے ہیں ایلیسن اس پائپ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ جس نے بھی اس پائپ کو لگایا ہے یہ بات تو پکی ہے وہ اینا کو مارنا تو نہیں چاہتے تھے اس نے اس پائپ کو اسی لیے لگایا تاکہ وہ اس کے اندر سے بھی سانس لے پائے اب یہ سب ہی ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں یہ سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سب اینہ کی مدد کریں گے ایلیسن کا دوست کہتا ہے پاس میں ہی ایک گاؤں ہیں جہاں تک جانے کے دو راستے ہیں ایک تو پہاڑ سے جو کہ شورٹ کٹ راستہ ہے وہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے اور دوسرا جنگل سے پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایلیسن اور اس کا دوست جو یہ سب باتیں بتا رہا تھا یہ دونوں ایک اچھے ماؤنٹ تین کلیمبر ہیں تو یہ دونوں بہت آسانی سے پہاڑ پر چر اتر سکتے ہیں تو یہ دونوں شورٹ کٹ راستے سے جائیں گے اور باقی لوگ گنگل کے لمبے والے راستے سے جائیں گے اور مدد کا انتظار کریں گے اب پلان کے مطابق ایلیسن اور اس کا دوست پہاڑ کے راستے سے نکل پڑتے ہیں ایلیسن اب آہستہ آہستہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگتی ہے پر آہستے میں ہی اس کی رسی ختم ہو جاتی ہے اسی لئے اب وہ ہاتھوں پاؤں اور گھٹنوں کا سہارا لے کر نیچے اترنے لگتی ہے وہی پر ہی اس کا دوست ہی ایلیسن کے پیچھے ہی تھا اور آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا تب ہی اچانک سے ایلیسن کی دوست کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے ایلیسن یہ دیکھ کر بہت در گئی تھی مدد کے لیے آوازیں لگاتی ہے ادھر جنگل میں ادھر جنگل میں ہم ایڈ اور باقی دوستوں کو دیکھتے ہیں جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک دوست کی دیتھ ہو گئی ہے وہ اینا کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے پھر ایک دوست بولتا ہے کہ اگر ہم اینا کو گود میں اٹھا لیں گے تو ہم زیادہ تیز چل سکتے ہیں پھر جیسے ہی وہ اینا کو اٹھانے لگتے ہیں تو اینا ڈر جاتی ہے اسی دیے وہ لوگ پیدل ہی آہستہ آگے بڑھ رہے تھے دوسری طرف پری ہوئی ایلیسن جب پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی ایک دم سے اس کے اوپر آ کر ایک پتھر گرتا ہے جس وجہ سے اس کا بیلنس بگرتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے مگر نیچے ندی کا پانی تھا گرنے کی وجہ سے وہ بچ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کسی طرح پانی میں تیر کر کنائے پر آ جاتی ہے مگر ادھر آتے ہی وہ بھی بھی ہوش ہو جاتی ہے اسی دوران اسے ہیلوسنیشن ہونے لگتی ہے یعنی اسے ایسے خیال آتے ہیں جو اصل میں ہوئے بھی نہیں تھے وہ دیکھتی ہے کہ وہ بھی اسی گڑے میں بن ہے جہاں پر انہوں نے اینا کو نکالا تھا کچھ دیر بعد ایلیسن کو ہوش آتا ہے جب وہ اپنے مرے ہوئے دوست کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دوست کی رسی کسی نے کاٹتی تھی تاکہ اس کی نیچے گر کر موت ہو جائے جب اس کی نظر اوپر پہاڑ پر جاتی ہے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا ایلیسن سمجھ گئی کہ انہیں کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے جس نے ہمارے ایک دوست کو تو مار بھی دیا ہے جب ایلیسن کے باقی دوست اینا کے ساتھ جنگل کے راستے سے آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں تب ہی ہم دو آدمیوں کو دیکھتی ہیں جن کے پاس گنز تھی انہوں نے ان پر گن رکھی ہوئی تھی دراصل یہ جنگل میں شکار کیا کرتے تھے تب ہی ان دو آدمیوں کے پاس دو اور آدمی آتے ہیں اور انہیں بری طرح سے مارتے ہیں دراصل یہ آدمی کٹنیپرز تھے جنہوں نے اینا کو کٹنیپ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ہی ایلیسن کے دوست کی رسی کو کٹا تھا اور ایلیسن پر پتھر پھینک کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی انہیں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کا ایک دوست مر گیا ہے مگر وہ اس کی آواز سن نہیں پا رہے تھے کیونکہ ایلیسن ندی کے اس پاس تھی وہ بار بار انہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اشارے کے ذریعے بھی بتاتی ہے کہ ایک دوست مر گیا ہے اور کوئی انہیں بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ اب بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس سے پہلے کہ ایلیسن اپنے دوستوں کو کچھ سمجھا پاتی وہاں پر وہی دو کٹنیپرز آ جاتے ہیں انہوں نے آتے ہی ایلیسن کی دوست پر گولی چلا دی وجہ سے وہ ندی میں گر جاتی ہے اس کے ساتھ اینہ بھی گر جاتی ہے کیونکہ اینہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یہاں پر اب بھی وہ کٹنیپر ان پر گولیاں چلا رہے تھے جس وجہ سے ایلیسن ان سے بچنے کے لیے ندی میں کوچ جاتی ہے اور اینہ کو بچا کر نکال لاتی ہے مگر اب اینہ بھی ہوش ہو گئی تھی کچھ دیر بعد اینہ کو ہوش آتا ہے مگر اب بھی کٹنیپر گولیاں چلا رہے تھے جس وجہ سے ان سبھی کو اب الگ ہونا پڑتا ہے ایلیسن پھر سے پہاڑ پر چڑ جاتی ہے ادھر ایڈ جب کٹنیپر سے بچ رہا تھا تو اسے اینہ مل جاتی ہے جس کو وہ چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے پر جب وہ کٹنیپر گولیاں چلا رہے تھے تو گولیوں کی آواز سن کر اینہ کی چیخ نکل جاتی ہے جس سے کٹنیپر کو ان کی لوکیشن کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے کہ وہ کہاں چھپے ہیں اسی لیے اینہ اور ایڈ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایلیسن بھی اپنے دوست کے پاس مہجبئی تھی کچھ دیر کے بعد ان کے پاس ایڈ اور اینہ بھی آ جاتے ہیں ایلیسن کا دوست بتاتا ہے کہ یہ کٹنیپرز ہیں انہیں صرف اینہ چاہتے ہیں یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں وہ بولتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے میں ان کٹنیپرز کا دھیان اپنی طرف کروں گا تم پیچھے سے اینہ کو لے کر بھاگ جانا ایسا ہی کرتے ہیں بوری کو اٹھا کر دوسری طرف بھاگتا ہے جس سے کٹنیپرز کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس اینہ ہے وہ اینہ کو لے کر بھاگ رہا ہے اسی لیے وہ کٹنیپرز اب اس کا پیچھا کرتے ہیں انہوں نے اس پر گولیاں چلا دی تھی جس سے اس کی بھی دیت ہو جاتی ہے دوسری طرف ایلیسن اور ایڈ دونوں اینہ کو لے کر بھاگتے ہیں اور وہ یہاں جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے ایڈ ایلیسن سے کہتا ہے کہ میرا پانس زخمی ہے میں زیادہ دور نہیں چل سکتا مجھے لگتا ہے کہ ان کٹنیپرز نے اینہ کی اسی لیے کٹنیپ کیا مجھے لگتا ہے کہ ان کٹنیپرز نے اینہ کو اسی لیے کٹنیپ کیا تھا تاکہ اینہ کے موم ڈیڈ انہیں بہت سارے پیسے دے سکے اب ان لوگوں نے انہیں پیسے دے دیے ہوں گے اسی لیے وہ کٹنیپرز اب ہمارے پیچھے پڑے ہیں تاکہ ہم اینہ کو انہیں حوالے کر دیں سب باتیں سن کر ایلیسن بولتی ہے کہ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں میں ایسا نہیں کرنے والی اب یہ سب باتیں سچی تھی وہ کٹنیپرز اینہ کے امیر ڈیڈ سے پیسے لینا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اینہ کو کٹنیپ کیا تھا جس کے بعد ہمیں تین خطرناک گنڈے دکھائے جاتے ہیں جن کے پاس گنز تھی اور وہ بھی پہاڑوں پر جا رہے تھے تینوں اینہ کے ڈیڈ کے لیے کام کیا کرتے تھے اینہ کے ڈیڈ نے انہیں ہائر کیا تھا اپنی بیٹی کو ڈھوننے کے لیے بہت سارے پیسے دیئے تھے تو اسی لیے اب یہ ان پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے دوسری طرف ایلیسن اور ایڈ اینہ کو لے کر گاؤں کے ایک پولی سٹیشن پہنچ جاتے ہیں اپنے دوستوں کے خون ہونے کا اور کٹنیپرز کی ریپورٹ لکھوانے مگر وہاں کا آفیسر ان کی بات کو جھوٹ سمجھتا ہے وہ ان پر یقین نہیں کرتا اسی لیے ایڈ کو لگنے لگتا ہے کہ آفیسر بھی شاید ان کٹنیپرز کے ساتھ شامل ہے وہ ایلیسن کو یہاں سے چلنے کا کہتا ہے اگر اب آفیسر انہیں یہاں سے جانے سے بھی منع کر رہا تھا ایڈ کو غصہ آ گیا وہ چاکو اٹھا لیتا ہے لیکن اچانک آفیسر کو باہر سے آ کر گولی لگتی ہے جو کہ کٹنیپرز نے چلائی تھی دیکھ کر ایلیسن ایڈ اور اینا یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب دکھایا جاتا ہے کہ اینا کے ڈیڈ کے بھیجے ہوئے آدمی کا ہیڈ ایک کٹنیپرز تک پہنچ گیا وہ اس کٹنیپرز سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے تب دوں گا جب تم مجھے اینا کو دکھاؤ گے یہ سن کر کٹنیپر کہتا ہے کہ یقین کرو اینا زندہ ہے اور اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو ہم اسے مار دیں گے یہ بات تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں کٹنیپر جھوٹ بول رہا ہے اینا تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ایلیسن اور ایڈ جب اینا کو لے کر بھاگ رہے تھے تو اینا کے ڈیڈ کے بھیجے ہوئے آدمی ان کا پیچھا کرتی ہیں وہ ایڈ کو کٹنیپر سمجھ کر گولی چلا دیتے ہیں جس سے اس کی بھی دیت ہو جاتی ہے اب جو اصل کٹنیپر تھا وہ اب تک ایلیسن کے پیچھے تھا وہ اینا کے ڈیڈ کے بھیجے ہوئے آدمی کو مار دیتا ہے مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھی کو بتا دیا تھا کہ کٹنیپر کے پاس اینا نہیں ہے اسی لیے وہ اپنے پاس بیٹھے دوسرے کٹنیپر کو مار دیتا ہے ایلیسن اینا کو اپنے ساتھ لے کر بھاگتے بھاگتے ایک گھر میں آ گئی مگر وہ کٹنیپر ابھی بھی ان کے پیچھے تھا جس نے عجیب ماس پہنا ہوا تھا تاکہ ایلیسن اور اینا اسے پہچان نہ سکیں اب کٹنیپر بھی اس گھر میں آ گیا تھا جسے دیکھ کر اینا تو جلدی سے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے مگر تب ہی وہ کٹنیپر ایلیسن کو پکڑ لیتا ہے اس کا گلہ دبا کر بھی ہوش کر دیتا ہے پھر وہ اینا کو دھوننے لگا لیکن تب ہی ایلیسن اٹھ کر کٹنیپر پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے کھڑکی سے نیچے پھینک دیتی ہے جس سے اس کٹنیپر کی دیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد اس پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے ایلیسن اینا کو بچانے کے لیے اسے کھڑکی سے باہر گرا دیتی ہے اور خود دھونے کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتی ہے لیکن جیسے اسے ہوش آتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اسے ریسکیو کر لیا گیا ہے ایلیسن کو ایمبولنس میں ایک سٹرچر پر لے جایا جاتا ہے اینا بھی اس کے ساتھ تھی اور ہیلڈی تھی اور وہ دوسرا کٹنیپر جو پیسے لے کر بھاگ رہا تھا اسے بھی پکڑ لیا جاتا ہے اسے اینا کے ڈیڈ کے آدمی نے پکڑا تھا جسے وہ جنگل میں اینا کے ڈیڈ کے پاس لے آیا تھا اینا کے ڈیڈ اس کٹنیپر کو مار کر گرڈے میں بند کروا دیتا ہے جس میں انہوں نے اینا کو بند کیا ہوا تھا اور اس طرح انہیں ان کی بیٹی بھی مل گئی اور بدلہ بھی لے لیا پیسے بھی نہیں دیئے ایلیسن کو اپنے دوستوں کے خونے کا بہت دکھتا پر اینا کے لیے خوشی تھی اسی طرح یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے